موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم وینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق وعمال والأحوائی اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں بری اخلاق عمال اور خواہشات سے سبان اللہ و بحمدی سبان اللہ العظیم امید تمام مسلمان پاکستانی چاہاں کئی میں خیر و آفیت سے ہوں گے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی ضرور کریں کل خبریں آ رہی ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف ہیں جو ان کے رہنما ہیں شیر افضل مروت ان کے گھر میں پولیس والوں نے نکاب پوچھ پولیس والوں نے اور سفید پوچھ کپڑوں میں ملبوس جو موں پہ ماسک لگائے ہوئے لوگوں نے ان کے گھر میں کودنے کی کوشش کی اور چیزوں کو بھی وہاں سے اپنی تحویل میں لے کر اور لوگوں گھر کے افراد کو انہوں نے بہت زیادہ حراسہ کیا لیکن شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے اندر موجود تھے ان کو اپنے نوکروں سے اطلاع مل چکی تھی اور اسی طرح سے وہ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ورنہ ان کو بھی جو ہے میسنگ پرسنز کے اندر جو ہے عدالت ڈھون رہی ہوتی اور ان کا بھی اسی طرح سے کیس چل رہا ہوتا پھر افضل مروت کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں آئندہ سے اپنے حق دفاع میں جو ہے کوئی استعمال کروں گا کیونکہ اگر پولیس میرے گھر میں رات کے اندرے میں جو ہے بغیر ورنڈ کے داخل ہوگی تو پھر میں اپنا حق دفاع اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہوں انہوں نے یہ بات عدالت میں کہی ہے اور اسی طرح سے جو میسنگ پرسنز کا کیس ہے وہ عدالت میں لگا ہوا تھا جہاں پر جو ہے شیر افضل مروت بھی پیش ہوئے تھے اور جو ہے چیف جسز نے جو ہے وزیراعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا لیکن ان کے نمائندہ کے طور پر جو دوسرے ان کی جگہ پر وکیل جو ہے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے میسنگ پرسنز جو طلبات ہیں بلوچستان کے ان کے معاملے میں بے شرف کے بارے میں ان کو آگا کیا اور ابھی تک وہ جو ہے میسنگ پرسنز اور بلوچستان کے جتنے بھی طلبائیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں بلوچستان حکومت بنانے کے لئے نون پی بی کا تمام امور پر اتفاق ہو گیا ہے وزیراعظم جو آلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا باپ پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہوگی پی بی ارکان اسلام آباد طلب ہیلیکشن کل ادم کرنے کی درخواست واپس لینے پر جیسر سے برہم ہو گئے اور انہوں نے جو درخواست گزار ہے اس کو عدالت میں پیش کرنے کا حکوم دے دیا ہے آئی جی کو حکوم دیا ہے کہ کننل صاحب جو بھی برگیڈیر ہیں جنہوں نے یہ کیس دکی درخواست جو ہے دائر کی تھی ان کو فوراں سے جو ہے آپ جو ہے کورٹ میں حاضر کریں تو اس قسم کے معاملات نظر آ رہے ہیں حکومت سازی کے لئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر پانچوے دن بھی جو ہے اجلاس میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شامولیت کی کچھ چیزیں پہلے سے تیشدہ ہیں دھانلی کی تحقیقات ہونی چاہیے نظیر تارر نے یہ بات کی ہے اور جو ایمکی ایم ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو ایمین ایز ہیں جو ابھی الیکٹ ہو چکے ہیں ان کے پھر سے اقواہ کرنے کا ان کو ہراسانی کرنے کا ان کو گھروں سے اٹھانے کا ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں جب تک یہ حکومت نہیں بن جاتی کوئی بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہو جاتے پاکستان تحریک انصاف کو عطاب کے اندر ابھی تک رکھا ہوا ہے اور جو ہے کے پی کے اندر فیصل جاوی جو نو مائی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے اور ان کی پشاورائی کورٹ نے زمانت کی جو درخواست ہے اس کو قبول کر لیا ہے اور ان کو زمانت مل گئی ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی جو بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف انہوں نے مقصود نشستوں کے لیے اپنی جد و جہت کو تیز کر دیا ہے اور انہوں نے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ اور ایم ڈبلو ایم کے ساتھ جو ہے جو ہے زم ہونے کا یعنی اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مقصود نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں اور اسی طرح سے نگرہ حکومت جو ہے انہوں نے آخری وقت کے اندر بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی بی کو ڈیویجن بنا دیا گیا ہے لیکن جتنے بھی ان کے ریٹائرڈ آئی بی کے جو افسران ہیں اور ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ یہ نگرہ حکومت کا ہرگز بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرے تو آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی ادم استقام سے نئے معاہدے آئی ایم ایف کے معاہدے پر پڑ جو ہے اثر پڑ سکتا ہے جو فچ ہے اس میں یہ ریپورٹ شائع ہوئی ہے نئی حکومت کو فوری فنڈنگ کی ضرورت ہوگی اور اسی طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی فول پچ پہ اور پورا فول ٹاؤس کر کے نون لکھ کو پوری پچ کے اوپر گرانے کی گوشش میں لگی ہوئی ہے نواز شریف کی سیاست کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور یہ ساری سہولتکاری شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے لیے بلکل رحموار کی گئی ہے نواز شریف کے اوپر سارا کی چٹ اچھالا جا رہا ہے اور اور اصل میں مزے شہباز شریف اٹھا رہے ہیں ان کے پورا خاندان جتنے بھی تانے تشنے ہیں ان گالیوں سے بچا ہوا ہے لیکن صرف اور صرف مریم نواز اور جو نواز شریف ہیں ان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے شہباز شریف اور جو ہے حمزہ شہباز ان کی سیٹوں کے پر کوئی بات نہیں کرتا لیکن ان دو کی جو سیٹیں ان کی اوپر ہارنے کی خبریں گرم رہتی ہیں اور اس طرح سے ان کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے نواز شریف کی اور وہ دوسرے کے وزیر اعظم کے بھی وہ امیدوار نہیں ہیں اس بار اور اس طرح سے ان کی جو قریبی حلقیں ان کے ان اندر بہت زیادہ مایوسی ہے اور اسی طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو دوکٹر سے مالجے کی اجازت نہیں دی جاری اور جو ہے انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ ان کو دوکٹر سے اور مالج سے ان کو دکھانے کی اجازت دی جائے اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین پاکستان جو بانیو پیٹی آئیں انہوں نے اپنے وکلہ سے مشاورت کے لیے ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی ہے تاکہ وہ اپنے پارٹی کے معاملات جو ہے اپنے پارٹی کے رہنماوں کو اور وکیلوں کو رہنمای کر سکیں تو ابھی تک پاکستان کا جو منظر نامہ ہے وہ صحیح نظر نہیں آرہا اور اسی طرح سے نگرہ حکومت نے سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا دوبارہ سے اندیا دے دیا ہے اور اسی طرح سے پاکستان ابھی تک کچھ کلیئر پکچر الیکشنز کے بعد ابھی تک نظر نہیں آرہی ہے دھانلی کے بہت زیادہ صحبوت نظر آرہے ہیں جس طرح سے پرنٹنگ پریس کا معاملہ سامنے آیا لیکن اس کو میڈیا نے بھرپور طریقے سے دبانے کی کوشش کی اور اس کو چپ رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا اس کے اوپر اس خبر کو ہرگز بھی نہیں شائع کیا گیا اور اسی ذرہ سے کمیشنر راولپنڈی کے اوپر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں نگرہ وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات کس طرح سے ہو پائیں گی اور جبکہ ان کو تحویل میں لیا جا چکا ہے ان کا آفیس بھی سیل کیا جا چکا ہے اب سارے شواہد کو مٹا دیا گیا ہوگا اور اب ان کو جو ہے دھرا دھمکا کے یا ان کے اوپر ٹورچر کیا جائے گا یا ان کو سلوپ وائزننگ یا ان کو ایسی عدویات دینے کا خطرہ ہے کہ ان کی دماغی یاداش اور ان کی جو ان کو دماغی طور پر ابنورمل ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کا پیٹرن ہے اور جس طرح سے یہ لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے یہ باتیں پہلے سے نکل جاتی ہیں تو ایک وہ جو ہے قابل ترین آفسر ہیں اور مسلم لیگ نون اور ان کے باقی رہنماؤں کے مطابق وہ بہت ہی عالی قسم کے آفسر ہیں انہوں نے بہت زیادہ میگا پروجیکٹ میں کام کیا ہے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور خود کھڑےوں کے ساتھ معاملات کو دیکھنے والے وہ شخص ہیں اور اس طرح سے وہ سارے ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی الیکشن سے ایک دن پہلے کی ان کی ویڈیو ہے جس طرح سے وہ ساری ترسیلات ووٹنگ بیکس کی ترسیلات اور جو پرنٹ ہوئے بیلٹ پیپرز ان کی ترسیلات کے بارے میں بتا رہے ہیں آگا کر رہے تھے میڈیا کو اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے تو پاکستان کے اندر اسی طرح سے بہت زیادہ ابھی استقام نہیں آیا کوئی بھی کلیر پکچر نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کبھی ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کس طرح سے پنجاب اور جو ہے وہاں پر فیڈرل کہنی یعنی کہ وفاق میں حکومت بنا سکے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کوئی بہت بڑا سرپرائز چھپا کے رکھا وا ہے جس کا ابھی کسی کو بھی علم نہیں ہے اور آنے والے وقتوں پہ یہ ہم سرپرائز ہمیں آتا ہوا نظر آئے گا اور وہ سرپرائز عوام کے لئے کتنا اچھا ہوگا اور کتنا برا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا تو ابھی تک کے لئے مجھے اجازت دیں جزاک اللہ خیرین کسیرہ نیک ویڈیو تک عوام پاکستان زندہ بات عوام پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ